موسیقی 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 ساری چیزیں الحمدللہ کیسا کے نام سے پروگرام شروع کیا تھا اور یہ انٹی ایم ایک چینل ہوا کرتا تھا پاکستان کا پہلا پرائیوٹ چینل ایک پی ٹی وی دوسرا انٹی ایم انٹی ایم سے آتا تھا اس کے بعد وہاں سو یا ڈیر سو دو سو اپیسوڈز چلے ہوں گے پھر ایک گیپ آیا اس کے بعد ایک پرائیوٹ چینل پہ پاکستان میں جب سیٹرلائٹ چینل شروع ہو گئے تو ایک نیجی ٹی وی پہ پھر وہ شروعہ اور نو سال تک چھپ چھپا کے کے نام سے وہ چلا اچھا سار انٹی ایم کی آپ نے بات کی اور آپ نے یاد کروایا کہ وہ جب کیسا پروگرام چلا کرتا تھا اس وقت اتنی زیادہ آپشنز نہیں ہوا کرتی تھے یونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جب وہ شو دیا دیکھا کرتے تھے ہم لوگ بڑا ویٹ کیا کرتے تھے کہ وہ ایک ایسا پرائنگ شو ہوا کرتا تھا سوئی لوگ بہت ہستے تھے ایک بڑی ڈیفرنٹ چیز تھی کیسے آپ کو یہ آئیڈیا آیا اس رائب کا یہ ہم اصل میں ایک سلوٹ ہوتے ہیں نا جیسے ٹیلویجن پر تو اس طرح ایک سلوٹ تھا پچیس منٹ کا جو کہ خالی تھا انٹی ایم پر جس پروڈکشن ہاؤس کے تحت میں کام کر رہا تھا جو ہم نے کیسا جہاں سے چروع کیا انہوں نے مجھے ہائر کیا اور ابھی ہمارے دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا کیا کرنا ہے انہوں نے کہا ایک کومیڈی شو کرنا ہے حنیف آپ کے نام سے میں نے کہا اچھا کر لیں اس طرح کر لیتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں گیم شو کرتے ہیں میں نے کہا یار ایک چیز میں بہت عصے سے سوچ رہا ہوں جو کنڈڈ کیمرہ شوز ہوتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں پاکستان میں انہوں نے کہا یار پاکستان میں لوگ برداشت نہیں کریں گے میں نے کہا کریں گے ہمارے حساب سے ہوں گے تو ضرور کریں گے انہوں نے کہا یار ان کے بڑے جو ہے ان کے کلچر کے ساپ سے ہوتے ہیں جو شاید ہمارے کلچر میں ایکسپٹبل نہیں ہوں گے میں نے کہا نہیں ہو جائیں گے میں نے کہا ایک اپیسوڈ بناتے ہیں پائلٹ پروگرام بناتے ہیں ہم نے پائلٹ پروگرام شوٹ کیا جو ٹیسٹ پروگرام ہوتا ہے اور وہ بہت اچھا لگا جب وہ آن ائر ہوا ہے تو پہلا اپیسوڈ ہی اتنا کلک ہو گیا کہ بس وہ پھر آج تک چل رہا ہے اچھا سر میں پوچھنا چاہوں گی ابھی ریسنٹ ٹی میں نے دکھا ہے کہ یو ٹیوب پہ آپ کا ایک شو چل رہا ہے شاید وہ افتار ڈرائیف کے نام سے اس کے بارے میں وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے نازجین کو میں چاہوں گی آپ بتائیں افتار ڈرائیف اصل میں میرے دماغ میں اس لیے آیا کہ جب میں گاڑی میں جا رہا تھا اور میرے ساتھ میرے بیٹے بیٹے ہوئے تھے اور میں ہم سے بات کرتا ہوا جا رہا تھا ادھر ادھر کی باتیں باتیں میں نے کہا یار ایسا کیوں نہیں کریں کہ ہم اس باتچیت کو ریکارڈ کر لیں اور ریکارڈ کر کے ہم دکھا دیں لیکن اب اس کے لیے پروپر فارمیٹ چاہیے یہ رمضان سے دو ہفتے پہلے کی یا ڈیڑھ ہفتے پہلے کی بات ہے پھر اس نے کہا کہ ہم اصل میں افتار وغیرہ باتتے ہیں وہ اور اس کے یونیورسٹی کے دوست آئی بیئے کے تو ابھی گریجویٹ ہوئے ہے ماشاءاللہ تو وہ کہلیں کہ ہم افتار ڈرائیو کرتے ہیں وہاں پہ جا کے تو یہ اس میں مرج کر سکتے ہیں میں نے کہاں ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو افتار ڈرائیو کا نام دیا اپنی گاڑی میں میں نے ایک سنہ خان ناد خان کو بٹھایا اور میں نے یہ بتایا کہ اثر سے لے کے مغرب تک ہم افتار ڈرائیو پر لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہیں اور جب افتار کا ٹائم قریب قریب ہوگا تو ہم افتار بھی تقسیم کریں گے لوگوں میں اس کے بعد ہم نے دکھایا جی کہ ہم نے خجور کھائی جب ازان ہو گئی افتار کے وقت اور پانی پیار وہاں ہمارا شو ختم ہوگی وہ اپیسوڈ اتنا کلک ہوا اس میں تھے خرشید احمد صاحب جو ناد خان مرہوم جن کا وہ ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ان کے بیٹے حسان بن خرشید بہت سریلے بہت اچھے ناد خان ہیں ان کو پہلا گیسٹ لیا میں نے وہ بہت کلک کیا پھر دوسرے گیسٹ میں حسن جانگیر تھے تیسرے میں جو ہوا وہ امجد صابری کی برسی آگئی اور ان کے بیٹے مجدد کراچی میں تھے میں نے ان کو گیسٹ بلایا تو وہ تو پوری دنیا نے دیکھا تو بس وہ کلک کر گیا شو اور وہ میرے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیس بک پیج اور میرا یوٹیوب چینل ہنیف راجہ کے دور میں نے وہ بہت فیمس ہو رہا ہے بلکہ دیکھ رہی تھی کہ بڑا وائرل ہو رہا ہے بڑا لوگ اور ایک ڈیفرنٹ آئیڈیا یہ چیز آپ کی ہم نے دیکھی ہے بڑی کرییٹیوٹی ہے کہ آپ بڑا ڈیفرنٹ کچھ لے کر آتے ہیں جیسے کیسا تھا وہ بھی بڑا ڈیفرنٹ تھا اس کے بعد بھی آپ نے جتنے پروجیکٹس کیے بہت ہی مختلف تھے اور اب جو آپ نے یہ کیا میں نے ایک ایکپریس نیوز پر ایک بڑا خوبصورت شوہ ہم نے شروع کیا تھا اس کا نام تھا غیر سیاسی ایکپریس تو میں سوچتا ہوں کہ جو روٹین کی چیزیں وہ تو ہوتی رہتی ہیں کلک کرے گی اور ہمیشہ یاد رہے گی وہ چیز جو کچھ مختلف ہو مختلف ہو جتنازین یہاں پر ہماری گفتگو چل رہی ہے حنیف راجہ صاحب کے ساتھ بڑی مزیدار اور ابھی ہم نے ان سے بہت ساری چیزیں اور بھی پوچھنی ہیں آپ کہیں میں جائے گا بریک کے بعد واپس آتے ہیں بیٹم بیک آف در بریک ناظرین ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں عید ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ مزیدار گفتگو کی جائے اچھا سر یہ بتاہیے عیدیں بڑی مزے کی ہوا کرتی تھی ابھی عیدیں خاص طور پر یہ دو عیدیں جو گزری ہیں یہ بڑی ڈیفرنٹ عیدیں ہیں آپ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے رہے ہیں اپنی عید کو اور یہ والی عید آپ کمپیریٹیبلی کیا محسوس کر رہے ہیں پر دیکھیں عید تو ایک ہمارا مذہبی فریضہ ہے اور ہم اس کو ہر صورت میں اس کا حکم ہے کہ اس کو بنایا جائے اور ہم ہر صورت میں بناتے ہیں خوشیوں کے ساتھ بھی بناتے ہیں کم خوشیوں کے ساتھ بھی زیادہ خوشیوں کے ساتھ بھی لیکن بہت سارے کرائیسز آئے ایک عید مجھے یاد ہے آپ کو بھی یاد ہوگی یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے جب زلزلہ آیا تھا اور وہ بڑی بہت سوگوار عید تھی لیکن ظاہر ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں عید کا تہوار تو اپنا ضرور منانا تھا کیونکہ تیس سو روزوں کے بعد یہ اللہ کا انام ہوتا ہے تو عید تو ہم نے منانی ہی ہوتی ہے اچھا کرونا کے بعد کی جو عید ہے وہ ذرا سہمی بھی عید ہے اس میں سب لوگ سہمے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم سہمی بھی حالت میں سب نے روزے تو خیر بڑی جررت کے ساتھ سب رکھتے ہیں مسلمان ماشاءاللہ لیکن عید کے موقع پر تھوڑا سب فیل ہوتا ہے کہ والی عید نہیں ہے جس میں بڑا کتاپ پتاپ ہوتی ہے جانا آنا ہوتا تھا باہر آپ تو مطلب ظاہر ہے گیدرنگ سے ڈر لگ رہا ہے لوگوں سے ملنے رہے ہیں عید سے پہلے عید زیادہ مناتے تھے لوگ چاند رات چاند رات تو رمضان میں اور آپ تو جاتی ہوں گی کپڑے کے لیے بلکل افکورس سبرک جاتے ہیں مطلب وہ چیز ہی نہیں رہی ہے مطلب اس سال بھی اور لاسٹیئر بھی جس طرح مطلب بہت زیادہ گورنمنٹ نے بھی آفکورس اسی لیے پالیسیز بہت سکت کی کہ بھئی بند کر دی جائیں بازار نہیں ضروری بھی تھا سب کا دل چاہتا ہے آپ کا دل تو بہت چاہ رہا تل کا دل شاپنگ کے لیے بہت چلتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب میری بیٹی گئی تھی اپنے وہ کسی بوتیک میں اس نے سوٹوٹ لینا تھا پہلے فون پر پوچھا پھر وہ شام میں گئی لے کر آگئی اب وہ پہنے گی تو سینا عید پر وہ خوشیت تو منائی گی بلکل لیکن اب وہ گہمہ گہمی نہیں ہے اصل میں عید کا مزہ آتا تھا اس گہمہ گہمی سے بلکل کہ بازاروں میں رش ہے اور جس جس طرح عید قریب آتی جا رہی ہے لوگ بے قابو ہو رہے ہیں بے قابو مہنگائی بے قابو ہو رہی ہے بڑا رش ہو رہا ہے لیکن اب کیونکہ مجبوری ہے تو ہمیں ایسا پیس کا خیال رکھنا چاہیے سر یہ بتائیے اتنا ٹائم آپ نے گزارا ایک لمبہ عرصہ غالباً آپ کو بیس پچھے سال تو ہو گئے اچھا آپ نے اس میں فردر آپ نے کیا کام کیا کیا آپ نے انٹرنیشنلی بھی کام کیا جی انٹرنیشنلی دیکھیں اس صورت میں کام کیا کہ ہم نے شوز بہت کی جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں اور پڑوسی ملک کے لوگ بھی وہاں رہتے ہیں وہ ظاہر ہے ہماری جیسے لوگ ہیں ہماری جیسے زبان بولتے ہیں ہماری جیسا کلچر ہے وہ پاکستانی شوز بڑے شوف سے دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں جب انڈیا جاتے ہیں ہم جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں ہم دبائی جاتے ہیں کینیڈا پوری دنیا میں تو انٹرنیشنلی اس سطح پہ ہم نے بہت کام کیا تو کتنا کیا فیل ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں بلائی جا رہا ہے ہم ایسا کچھ ہے ہمیں جو ہمیں بلائی جا رہا ہے جی بہت اچھا لگتا ہے اور پذیرائی بھی بہت ملتی ہے میں لارٹر چیلنج کے لیے گیا تھا انڈیا تو وہاں پہ شیکر سممن اور صدو دیکھیں وہ تو بائزیت آرٹس کے وہ تو بہت اچھے ہیں انہوں نے بہت محبت سے ہمیں رسپانس دیا بہت پیار کیا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو چینل ہے کوئی بھی وہاں کیبل پہ نہیں چلتا ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں جانتے ہیں انہوں نے کہا آپ کی سیڈیز اور آپ کو آپ تو یوٹیوب اور سوشل میڈیا وغیرہ تو آپ زور پکڑا ہے یہ میں بات کر رہا ہوں انہوں سے دس سال پہ لے گی تو انہوں نے کہا کہ بہت شوف سے دیکھتے ہیں سیڈیز دیکھتے ہیں پہلے بی ایچ ایس ہوتی تھی آڈیو کیسٹ سنتے ہیں تو بہت ہم لوگ جتنے بھی پاکستان کے آرٹسٹ ہیں وہ ان کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے بہت اچھا لگتا ہے وہاں جاتے ہیں پذیرائی ملتی ہے اچھا سر یہ بھی بتائیے کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس کے علاوہ بھی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح گیم شوز ہو رہے ہیں جس طرح انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں جس طرح سے کام ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ آپ وہ پرسنیلٹی ہیں وہ آپ فنکار ہیں ہمارے ملک کے جنہوں نے بہت ساری چیزیں سٹارٹ کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیزیں اس انڈسٹری کی بہتری کے لیے ہونی چاہیے کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں جو بھی چیز ہو نا وہ جس میڈیم کے لیے بھی ہو چاہے وہ مین اسٹریم میڈیا کے لیے ہو چاہے وہ سوشل میڈیا کے لیے ہو یا وہ آپ تھیلٹر کے لیے کر رہے ہو اس میں کانٹینٹ بہت اچھا ہوا چاہیے جب آپ کا کانٹینٹ اچھا ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی ہر جگہ پہنچے گا اور آج کا سوشل میڈیا کو لوگ زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں مجھے یہی ریسپانس آیا ہے کہ یار ہم تو جب ٹائم ملتا ہے تو ہم سب سے پہلے آپ کا فلانے کلپ دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں پھر جب یہ افطار ڈرائب شروع کیا رمضان میں اور اس کا فیڈ بیک آیا تو پھر میں بہت سیریس ہو گیا میں نے کہا نہیں اب اس کو سیریسلی کرنا چاہیے لوگ میرے ساتھ جڑ گئے ہیں وہ انتظار کریں گے اگر میں نے خراب چیز دکھا دی خراب چیز سے مراد یہ ہے کہ لاپروہی کے ساتھ جو کہ میں کرتا نہیں میں نے کہا لاپروہی سے اگر میں نے کام کیا تو وہ بولیں گے ایک دفعہ موقع دیتا ہے دیکھنے والا جو کسٹمر ہوتا ہے وہ دکاندار کو ایک دفعہ موقع دیتا ہے اور اس کے بعد وہ دوسری دکان پر چلا جاتا ہے تو میں نے کہا اگر میں نے کوئی ایزی اوکے کوئی ایسی چیز جو لوز اون کو مزا نہ رہا ہو اور میں نے جانٹھوڑانے کے لیے کر دی ہو تو وہ میرا کسٹمر تو ٹوڑ جائے گا بلکل اچھا یہ تو آپ نے افطار کے پوائنٹ افیو سے بتایا افطار ڈرائیف اس کے بعد افطار تو رمضان میں ہے اس کے بعد حتم ہو جائے گا پھر کیا کریں گے نفلی روزے بھی تو ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر ہم شروع کریں گے نفلی افطار ڈرائیف نہیں نہیں پھر اس کے بعد میں نے نفلی لگ دیا اور کسی نے ایک نفتہ اور لگا دیا تو وہ نقلی ہو جائے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ ہے کہ نارمل سا شو اور بہت مزدار قسم کا کانٹنٹ میں لے کر آ رہا ہوں اور آپ بھی فیڈبیک دیجئے گا اور جتنے دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی فیڈبیک دی چلے سر ناظرین امید ہے کہ آج کا شو بہت ہی انٹرٹیننگ رہا ہوگا آپ نے یقیناً انجوائے کی ہوگی حنیف راجہ سے ہماری آج کی گفتگو مجھے دیجئے اجازت اور بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گی لاہور سے محنور افتخار اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ محنور افتخار میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک ناظرین اید الفطر کا موقع ہے تو ہم نے سوچا کہ آپ کو ایک خاص مہمان سے ملوایا جائے اور آج کا کاؤزمو پولٹن ذرا ہٹ کر کیا جائے تو ہم آج آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایسی شخصیت سے جنہوں نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں کوالی کو نئی پہچان دی ناظرین تھوڑا سا اگر آپ کو ان کے بارے میں بتاتی چلوں تو ان کا شمار پاکستان کے صفحہ اول کے کوالوں میں سے ہوتا ہے ان کی آواز کی بات کریں تو ان کی آواز میں جادو ہے کہ جب وہ محفل میں سما بانتے ہیں تو سننے والوں پر سہر تاری ہو جاتا ہے اب میں زیادہ آپ کو انتظار نہیں کرواؤں گی آپ کو ملواؤں گی شیرمی آداد خان صاحب سے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک خیر مبارک مانور اچھا یہ بتائیں کہ آپ اپنی عید کیسے مناتے ہیں کیونکہ گزشتہ عیدوں سے اس دفعہ کی عید تھوڑی سی مختلف ہے تو آپ اپنی عید کیسے مناتے ہیں گھر میں بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم سپرنڈ ہوتا ہے اس کے بعد پھر دوپہر میں کھانا شانا اور شام کو پھر ایوننگ میں ایس اپیس کے یعنی ہم احتیاط بھی بہت کر رہے ہیں تو کچھ دوست آتے ہیں پھر ہم اپنا میوزک پہ کام ہوتا رہتا ہے کیونکہ ہم ایوری ٹائم میوزک 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 ہوتا ہے تو پھر انجوائے کرتے ہیں بیٹھ کے کوئی لطیف بازی ہو جاتی ہے کچھ کمپوزیشنیں ایک دوست سنایا کرتے ہیں اور باقی بچوں کے ساتھ ٹائم اچھا میوزک کی آپ نے بات کی ہے تو میوزک کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نے شروعات کیسے کی شروعات یہ تاکہ نائنٹی نائنٹی سکس سے میں اپنے بڑے بھائی استاد بدر میاداد خان صاحب کے ساتھ رہا ہو وہ پھر مائیگریٹ ہوگے پاک پتن سے در آگئے لاہور میں تو پیچھے پھر بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کہ ہم ہمیشہ ہمارے بزرگوں سے وہاں پہ حاضری دیتے آئے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ میں وہاں پہ جاؤں کیونکہ میرے والد صاحب استاد میاداد خان صاحب نے یہی ہمیں سمجھایا تھا اور ان کے ایڈوائز لاسٹ یہی تھی کہ اپنے بابا فرید الدین سرکار کا دربار نہیں چھوڑ نواپے حاضری دیتے رہنا پھر میں نے وہاں سے شروع کیا تو پھر کیسڑ کا دور تھا کیسڑ کرتے کہ پہلا میرا جو والی ہم آیا بابا دے دربار چڑیاں بول دیا وہ بڑا ہٹ ہوا دور حاضر کے جو اس وقت قوال تھے سب کو بڑی بڑی اس کی فرمیشن بھی ہوتی تھی اور میں نے بقاعدہ جو تعلیم حاصل کی اپنے والد صاحب استاد میاں تھا خان صاحب سے کیونکہ وہ بہت بڑے گائک تھے اور جتنے بھی لوگ ہمارے کلاسیکل گاتے ہیں وہ ان کو سنا کرتے تھے اور ان کو قوالوں کی لطا کا خطاب تھا اور میرا دادا ابو وہ شہنشاہ قوال تھے جب ہند میں وائس اے رائے نے ان کو شہنشاہ قوالی کا لقب دیا تھا استاد دین محمد خان صاحب وہ میرا دادا ابو تھے تو خان صاحب یہ بتائیں کہ آج کل آپ کو بتائیں کہ بڑا ٹرنڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوالی نائٹس کا بڑا ٹرنڈ چل رہا ہے ریٹسنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جی قوال آئے ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو شاید پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا کہ نوجوان نسل میں اتنا قوالی کو جو ہے وہ سنا جائے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے پہلے جو قوالی ہوتی تھی وہ تو تھی خان کاؤں پہ پھر درگاہوں پہ پھر قوالی کو اروج ملتا گیا ملتا گیا کیونکہ جس طرح پہلے بندشے بنتی تھی کلامیں حضرت امیر خسر و رحمت اللہ علیہ ان کا کلام گایا جاتا تھا یا اس وقت کے جو شورہ تھے ان کا کلام گایا جاتا تھا اس کے بعد پھر جس طرح دور بدلتا گیا جو شاعر آتے گے اچھے کمپوزیشنیں بنتی گئیں اویرنس لوگوں کو ہوتی گی قوالی کے بارے میں زیادہ اور پھر ہمارے خاندان نے نصر فتلی بھائیو میرے بڑے بھائیو ساتھ بدر میاں داد خان ہاں سب نصر فتلی خان انہوں نے پھر کلر یہ دیا قوالی میں کہ اس کی ساکھ کو برقرار رکھا اس میں سرگم اور پورا ایک لیاکہ چکر اور پورا ایک تزمین جس کو ہم گرہ بندی کہتے ہیں قوالی میں بول آئے اس کے بعد پھر اس میں غزلیں ایڈ کی جب لوگوں نے وہ غزلیں سنی تو جو لوگ پہلے سو لوگ غزلیں سننا کرتے تھے جب ان کو قوالی میں ٹیسٹ ملا کہ قوالی میں تو امپروائزیشنیں بھی ہیں اور قوالی میں سرگمیں بھی ہو رہی ہیں ان کو اس کیفیت میں نیا ٹرینڈ مل گیا غزلیں سننے کے لیے پھر اس میں پنجابی کی گیت بھی شامل ہو گئے تو لوگوں نے کہا یہ تو ٹیسٹ بڑھا اچھا ہے اور قوالی کا بھی مزہ لے رہے ہیں گانوں کا بھی مزہ لے رہے ہیں غزلوں کا بھی لے رہے ہیں تو پھر یہ چلتے چلتے اب یہ اس طرح قوالی ہو کہ قوالی نائٹ نوجوان نسل بڑے شوق سے دیکھتے ہیں جی جی اب میں تو کرتا ہی صرف باقی سب پروگرام میں نے give up کر دی ہیں اور بس یہ قوالی نائٹ سی کرتا ہوں تو آپ کا جو ہے انٹرسٹ پاپ میوزک کی طرف بھی آیا آپ کا ایک گانہ بھی بڑا وائرل ہوا تو مجھے بتائیں کہ آپ نے کیسے سوچا کہ آپ کو لگتا ہے کہ قوالی کا ختم ہو جائے گا تو آپ پاپ میوزک کی طرف آئے کس طرح سے نہیں اس طرح نہیں ہوا کہ جب کبھی بھی میں پروگرام پہ جاتا تھا ویڈنگز پہ اور یا کچھے بہت فارم ہوسز پہ ہم جاتے تھے پروگرام کے لیے ہمیں لوگ بلواتے تھے تو پتا تھا کہ ہم نے یہ لیکن جب میں آگے جاتا تھا تو پاپ گانے وہ ڈی جے چلا رہا ہوتا تھا اس میں سریکی بھی شامل تھا اس میں جو ٹرینڈ آج کل چلتا تو میں نے کہا کہ قوالی تو بہت ڈیفیکلٹ سنف ہے میوزک کی سمجھنا تھوڑا سمجھ کے لئے تو یہ تو ہم کرتے ہیں تو یہ تو بہت ایزی ہے یہ کیوں نہیں کر کے دیکھیں تو پھر میں ایک دن سٹوڈیو میں تھا تو میں نے ایک کمپوزیشن بنائی تھی تو اس میں میں نے وہ لکھا ڈھولے نکالا سوٹ سوڑا لگے تو جب میں نے اس کو میں نے ریکارڈ کیا تو سب نے کہا یہ تو بڑا اچھا بنا اس کو آپ پلیز کریں تو اس کو جب میں نے ویڈیو مارکیٹ میں آیا تو وہ رات و رات اتنا ملین پر چلا گیا اب تو وہ ملین پر جانے والا ہے ماشاءاللہ اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح کرونا ہے گزشتہ عیدیں جس طرح ہوتی تھی اس طرح تو نہیں ہے اور محفل کا بھی جس طرح سے انعقاد ہوتا تھا لوگوں کا رش ہوتا تھا تو اب کرونا کی دنوں میں یہ سب نہیں ہے تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں پہلے تو میں اپنے رب سے استغفار ہم پڑھتے ہیں اللہ پاک ہمیں سب کو معاف فرمائے تو یہ کرونا کے وبا جو دنیا سے لے جائے اللہ پاک اس کو بالکل ختم کر دیں اللہ پاک ہم اکمل لوگ ڈاؤن ہے تو پھر پروگرام نہیں ہو رہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ اپنا انکم پر کوئی اپنا دباؤ پڑا ہے الحمدللہ سروائیو کر رہے ہیں ہم سارا کیونکہ ہمیں زیادہ یہ ہے کہ ہمارا دنیا میں انسانیت بچے ہمارا پاکستان سیف رہے اس میں جتنے مسلمان ہیں پروگرام تو دیکھو مانو زندگی ہے تو پروگرام ہے زندگی ہے تو پیسے ہیں زندگی ہے تو آڈین ہے تو پہلے زندگی مانگیں گے اس کے بعد یہ سوچیں گے اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے وہ کس طرح سے عید گزاری کیونکہ جس طرح عید الفیتر ہے میٹھی عید ہیں آپ گلے ملتے ہیں لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں تو آپ نے کس طرح سے گزاری جی میں نے اپنی ٹیم کو اکٹھا کیا اور ان کو ایس او پیس بھی سمجھائے اور ایک ہم نے عادت بنا لی ہے کہ اگر کوئی دوسرا ملے گا تو کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری یہ عادت ہے کہ ہم گلے بھی ملتے ہیں اور اسلام علیکم بھی کہتے ہیں اور ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں میں نے یہ رول بنایا اپنے فیملی کے ساتھ بھی کہ جب آپ نے سلام کرنا ہے تو دور سے ہی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لینا اسلام علیکم تو وہ بھی جج کر جائے گا یہ ابھی ہاتھ ملانے والا نہیں ہے وہ بھی آگے سے کہے گا والیکم سلام تو اس طرح ایس او پیس کا خیال بھی ہو گیا آپ نے ان کو بھی سیور رکھا اور اپنے آپ کو بھی اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ ایک طرف کوالی ہے کوالی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کافی لوگوں کے سامنے بیٹھ کے لائف پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف جو آپ نے ایک ویڈیو بھی کیا ہے سانگ کیا ہے جو پاپ میوزک کی طرف آپ کہہ رہے تھے تو اس میں ایکٹنگ بھی ہے موڈلنگ بھی ہے اور وہ ریکارڈڈ ہوتا ہے تو وہ کیسا ایکسپیرینس ہے جب میں نے پہلا یہ گانہ اپنا ریکارڈ کروایا دھولینو کالا سوٹ سونا لگے کروا تو بڑے خوشی سے میں نے لیا اس کے بعد سوچنے میں تین ماہ لگ گئے مجھے تو میں ابھی سوچ رہا ہوں یار میں کوالی کرتا ہوں اور لوگ مجھے بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں تو میں کس طرح یہ کروں گا پھر میں نے دوستوں سے مشورہ کیا گھر میں مشورہ کیا اور دوست نے مجھے یہ کہا کہ جس طرح ہاں سب لوگ ایکٹ کرتے ہیں لیکن وہ نماز بھی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے ایکٹنگ بھی کرتے ہیں ان کا کام ہے تو آپ نے جسٹ ایکٹنگ ہی کرنی ہے کیونکہ کوالی تو میں نہ چھوڑ سکتا ہوں نہ میں اس کو چھوڑوں گا کبھی تو آپ بلیو کریں مہنور کے میں نے پندرہ منٹ کی ریکارڈنگ کی ہوگی یا آدھے گھنٹے کی یعنی گانا پورا نہیں کیا ہمیں کھڑا ہوا ہوں انہوں نے کہا پہلے ہی در کھڑے ہو جائیں پہرے تو میں کھڑا ہی نہیں ہو رہا موڈل کے ساتھ پہرے تو میں بہت کہتے ہیں خانسا پلیز آپ ڈرے نہیں تو ابھی تک بھی جتنے میں نے گانے کی یہ تقریباً اپنے آپ کو احتیاط سے میں نے یعنی اس میں اٹلائز کیا کہ میں اسی طرح نہیں کام کرنا جس طرح فیڈموں میں ہوتا ہے اچھو مجھے بتائیں کہ آپ نے جس طرح کہا کہ کوالی اور جو پاپ میوزک ہے یہ میں ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا لیکن جو آپ کے مددہ ہیں کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ بڑی ویوز آئے ہیں آپ کے ویڈیو پر آپ کو بھی میں نے دکھایا اور آپ نے بھی دیکھا بلکل نہیں بلکل بہترین تو دیکھیں میری بات سنیں لوگ جس طرح پہلے بھی میں ارض کر چکا آپ سے کہ لوگ میوزک بھی سننا چاہتے ہیں گانے بھی سننا چاہتے ہیں کوالی بھی سننا چاہتے ہیں لوگوں نے اپنے آپ کو ایک دائرے میں نہیں رکھا ہوا اور جنہوں نے ایک دائرے میں رکھا ہوا ان کو بلکل پیور کوالی سننا چاہتے ہیں جن کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے گانا بھی سننا تو ان کو یہ بھی فیلیور دیتے ہیں تو لوگوں نے مجھے بڑا پریشٹ کیا میں نے تین سے چار ویڈیو کی ہیں اچھا چلیں تو خان صاحب پھر ہمیں بھی کچھ سنا دیں بلکل سنا ہوں گا مانو جب میری ریسینٹ ریلیز ہوئی ہے تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ابھی راہ بہت ہے آنسوں میرے تھم جائیں تو پھر شوق سے جانا ایسے میں کہاں جاؤ گے برسات بہت ہے بن کے تصویر غم رہ گے گئے ہیں کھوئے کھوئے سے ہم رہ گئے ہیں بانٹلی سب نے آپس میں خوشیاں میرے حصے میں غم رہ گئے ہیں عشق مجسم عشق مجسم ان کے نزدیک غمیں ترکے بھفا کچھ بھی نہیں اور مطمئن ایسے ہے جیسے کہ ہوا کچھ بھی نہیں میں تو اس واسط چپوں کے تماشان بنے تم سمجھتے ہو مجھے تجھ سے گلہ کچھ بھی نہیں ہاں ہشٹ مجسم ہاں ہشٹ مجسم اب تو ہاتھوں سے لکیریں بھی مٹی جاتی ہیں اب تو ہاتھوں سے لکیریں بھی مٹی جاتی ہیں تجھ کو کھو کر تو میرے پاس رہا کچھ بھی نہیں اس کا اکشیر بہت ہے کل بچھڑنا ہے تو تو اہدے وفا سوچ کے باند کل بچھڑنا ہے تو تو اہدے وفا سوچ کے باند کل بچھڑنا ہے تو تو اہدے وفا سوچ کے باند ابھی آواز محبت ہے گیا کچھ نہیں عشق مجلس تو ناظرین شیر میاداد خان صاحب کی آپ نے یہ خوبصورت غزل سنی اب مجھے دیجئے اجازت اسلامباد سے آپ کو ملائیں گی رزیہ خان ایک خاص مہمان سے لیکن ایک بریک کے بعد اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رزیہ خان آپ سب کو عید کی دھیروں دھیر مبارک ہو امید ہے کہ آپ کی یہ عید بھی ہر سال کی طرف بہت بہترین اور اچھی گزر رہی ہوگی لیکن اس عید کا مزد دبالہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک خاص شخصیت موجود ہیں جو کسی تعرف کے محتاج نہیں لیکن ہم ان کا ایک مختصص انٹرڈکشن ضرور کراتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر مملکت برائی اطلاعات و نشریات فرق حبیب صاحب اسلام علیکم سر جی والیکم کیسے ہیں آپ عید آپ کی کیسی گزر رہی اور خاص طور پر نئے نئے وزیر بن کے آپ کی یہ پہلی عید ہے یہ فیلن پہلے تو میں سب دیکھنے والوں کو جو ہے وہ عید مبارک کہوں گا اور آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح یہ لاسٹ عید تھی اور یہ عید تھی کہ پوری دنیا میں کرونا کی وباہ ہی ہوئی ہے پاکستان بھی اس کا سامنا کر رہا ہے اور ایس سو پیس کے ساتھ عید گزار رہے ہیں اور جو ہماری پہلے روایتی عید ہوتی تھی کہ اپنے لوگوں کو گلے ملنا اور گیدرنگز ہونا لوگوں کے ساتھ مل جل کے بیٹھنا وہ احتیاطی تدابیر کے باعث جو ہے وہ اس بار جو ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے اور پچھلے سال میں نہیں کر پائے تھے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نے اپنوں کو اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کرونا کی وباہ سے محفوظ رکھنا ہے اور اگر اس کا گراف بڑھتا جائے تو آپ کے علم میں ہے کہ نہ ہمارا معاشی سسٹم اس کو برداشت کر سکتا ہے نہ ہمارا ہیل سسٹم اس کو برداشت کر سکتا ہے باقی جو ہے وہ عید کی تو ایک اپنی خوشی ہوتی ہے ایک اپنی ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ ایکسائیٹمنٹ سب میں ہوتی ہے میرے میں بھی وہی ہے بلکل درست اچھا عموماً کہا جاتا ہے کہ خواتین کسی مرد کی کامیابی ہیں ناکامی کے پیچھے خواتین کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن آپ کے لیے آپ کو بزارت کا جو قلمدان ملا آپ کی حالیہ ماشاءاللہ زدواجی زندگی جو ہے وہ آپ کی شادی ہوئی آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بڑی خوشبخت ثابت ہوئی ہیں دیکھیں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اگر اچھی ہیپننگز ہو رہی ہو تو وہ آپ کے لیے خوشبختی ہوتی ہے اور اللہ تعالی نے بیٹے سے بھی نوازہ ہے وہ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ بھی چھے ماہ کا ہو چکا ہے ماشاءاللہ مبارک بیٹے مبارک جو آپ کی والدین کی دعائیں ہوتی ہیں اور جو آپ سے محبت کرنے والے چاہت کرنے والی لوگ ہوتی ہیں ان کی دعائیں ہوتی ہیں جن لوگوں کے آپ خاص طور کے اوپر کام آتے ہیں وہ آپ کو جو دل سے دعا دیتے ہیں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے تو یہ تمام عوامل جو ہیں اس کے اندر آپ کی کامیابی کے اندر شامل ہوتے ہیں یہ تو میرا یقین ہے جو دعا ہے اس سے بہتر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اور یقیناً آپ کے اپنے ہی آپ کی کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کی شریک حیات آپ کی وائف بھی شامل ہوتی ہے آپ کے والدین بھی شامل ہوتے ہیں اور آپ کے چانے والے بھی شامل ہوتے ہیں بلکل ایسے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو سیاست ہے یہ بڑی فول ٹائم جوب ہے تو ایسے میں فیملی منیج کرنا کہ بھی اپنے ہلکے میں جانا پھر گھر رہنا فیملی کو ٹائم دینا اب آپ کا ماشاءاللہ چھے سال کا چھے ماہ کا چھوٹا بیٹا تو اس کو وقت دینا تو آپ کو نہیں لگتا مشکل ہو جاتا ہے منیج کرنا اور جو پارلیمنٹ ہے جو ہمارا منسٹریڈیل ورک ہے جو گورنمنٹ کا کام ہے وہ اسلامباد میں ہے وہ ٹائم کالٹی ٹائم آپ نہیں دے سکتے لیکن ہمیشہ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو جب آپ کسی مقصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر بہت سارے آپ کو سیکریفائسز بھی دینے پڑتے ہیں تو فیملی بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ یوز ٹو ہو جاتی ہے میری وائف اس میں کافی جو ہے وہ سپورٹیو ہے فیملی جو گھر والے ہیں وہ تو مجھے دو ہزار پانچ سے ایسا دیکھ رہے ہیں تو اب دو ہزار اکیس آگیا ہے تو سولہ ستنہ سال سے میری اس روٹین کے ساتھ جو ہے وہ واقف ہے انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے جو ہے وہ یوز ٹو کر لیا ہوا ہے اچھا یہ بتائیں کہ عید کا موقع آپ دوست کون کون سے ملنے آپ سے آج سے ہیں اور پولٹیکل پرسنیلٹیز جن میں شامل ہوں وہ ہیں آپ کے دوست یا آپ کے جو ذاتی زندگی کے دوست ہیں وہ ہیں اور عمران خان صاحب کا فون آپ کو ایک پہ آیا دیکھیں باہ وہ تو ان کے ساتھ میسجنگ جو ہے وہ تو ایکسچینج ہماری جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عمران خان وزیر آدم عمران خان صاحب کا جو ہے وہ بڑا ایک خاص کریڈٹ ہے کہ اس میں ہم جیسے وہ نوجوان جن کا میڈل کلاس سے جو ہے وہ تعلق ہے جن کو شاید جن کا سیاسی گھرانوں سے کوئی تعلق نہیں تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو ملکی سیاست کی سطح کے اوپر آکے پلیٹ فارم فراہم کرنا ان کو آگے لے کر آنا ان کو انکریج کرنا اور ان کی سرپرستی کرنا ان کو گائیڈ کرنا ان کی رہنمائی کرنا اور ہمیشہ جو وزیر آدم صاحب ہیں ان کا جو رول ہے خاص طور کے اوپر جو جتنے بھی ہماری پارٹی کے اندر نوجوان چہرے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں نمائی ہوئے ہیں ان کے اندر ان کا بڑا ایک کردار رہا ہے ہمیں یہ موقع ملا آپ کہہ لیں ہماری خوش قسمتی یہ رہی کہ بڑا قریبی ان کے ساتھ کام کرنے کا جو ہے وہ موقع ملا ہے اور وہیں سے سمجھ لیں کہ ہماری جو ہے وہ پلٹیکل گرومنگ اور پلٹیکل ٹریننگ اور وہ سب چیزیں جو ہے ہوئی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ گراس روڈ سے جو ہے وہ یہاں تک پہنچے ہیں تو لہذا گراس روڈ میں عام پبلک کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں لوگ کیا جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا ہمیں ہر وقت ہر موقع کے اوپر جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ عید پر اپنے حلقے کا دورہ کرتے ہیں یعنی اپنے حلقے تو جاتے ہیں لیکن کیا عام عوام سے ملتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں ان کی بات چیت سنتے ہیں نہیں دیکھیں یقینا میں تو ایوری ویکنڈ جو ہے وہ میرا میری کنسیٹینسی میں ہوتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ فرائی ڈی ایوننگ سیچر ڈے سنڈے جو ہے یہ دونوں فل ٹائم جو ہے وہ اپنی کنسیٹینسی میں ہوں باقاعدہ دور کے اوپر میرا پبلک آفس ہے آپ کو کیا لگتا ہے جب ہی حالیہ وزیر آزف مران خان کو جو دورہ تھا سعودی عرب کا ان کے اہداف کیا تھے اس دورے میں اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ اہداف جو ہے وہ اچیو ہوئے ہیں حاصل ہوئے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ہمارا ایک پرادر ملک ہے all weather friends ہیں ہمارے اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر آزف عمران خان صاحب جب وزیر آزف بنے تو تعلقات کے اندر ایک جو ہے وہ نئی جہد قائم ہوئی آپ کو علم میں ہے کہ سعودی عرب نے ہمیں جو ہے وہ اس وقت سپورٹ بھی کیا crown prince his excellency his highness محمد بن سلمان جو ہیں وہ وزیر آزف صاحب کو خود ائرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ لینے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس چیز کا ایک اس چیز کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثال ہے کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں سعودی عربیا کے ساتھ وہ مثالی ہیں وزیر آزف صاحب کے حکومت میں آنے کے بعد جو ہے وہ مزید مضبوط ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ ایک سپریم کانسل بھی جو ہے وہ اس کا بھی ایم ایو بھی سائن ہو گیا اس پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ ایک ہمارا پراپر ایک دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک تعلقات کا ایک سلسلہ ہے وہ پراپر اب ایک فریم ورک کے تحت جو ہے وہ ہوگا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پراپر ایک امبریلا مل چکی ہے دونوں ملک کے جانب سے اور اس کے علاوہ بے شمار ایم ایوز جو ہیں اس کے اوپر سائن ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف جب سے حکومت میں آئی ہے بہت سارے جو معاشی چیلنجز ہیں وہ درپیش رہے آپ کو کیا لگتا ہے جو وفاقی ہماری جو وزیر خزان ہے وہ ان چیلنجز جو معاشی چیلنجز ہیں ان کا سامنا کر پائیں گے یا کوئی ایسے حل نکالے ہوئے ہیں دیکھیں پاکستان کو بڑی امپورٹن بات ہے لوگوں کے لیے بھی سمجھنے کے لیے بھی دیکھیں ہمیں کوئی ایسی معیشت نہیں ملی جو کہ معیشت میں خزانہ بھرا ہوا تھا ٹھیک ہے آپ کہیں جی ہمیں کوئی فرانس کی یا جرمنی کے معیشت نہیں ملی کرزوں کی دلدل میں جو ہے وہ ہم فسے ہوئے تھے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پہلے سال دس بلین ڈالر جو ہے وہ کرز واپس کیا لیکن ہم نے آتے ساتھ کیا کیا کہ ہم نے اپنے اخراجات کو کم کیا وزیراعظم نے اپنے سے شروع کیا انہوں نے وزیراعظم ہاؤس کے وزیراعظم سیکٹریریٹ کے بڑی دادات کے اندر جب اخراجات کو کم کیا وزیراعظم نے جو بینونی دوریں آپ کے لمحے میں ہے کہ چاہے وہ یو ایس گئے ہیں یونیٹ نیشنز گئے ہیں کمرشل فرائٹس کا استعمال کیا بڑے بڑے وفت لے کے نہیں یہ وہ دوریں جو تیرہ تیرہ لاکھ ڈالر دس دس لاکھ ڈالر میں کرتے تھے وہی وزیراعظم نے ایک لاکھ ڈالر اٹسٹھ ہزار ڈالر میں اس میں کیا ہے اگر یہ وزیراعظم کر سکتا تھا تو باقی وزیراعظم بھی کر سکتے تھے آج آپ دیکھیں کہ ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہوا تھا ایک سو اٹسٹھ روپیہ تک گیا تھا آج جو ہے وہ ایک سو پچاس ایک سو باون کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے کبھی ملکی تاریخ میں نہیں ہوا کہ روپیہ اتنا ڈی ویلیو ہوا ہو اس کے بعد پچیس سو روپیہ روپیہ جو ہے وہ آپ کا تگڑا ہوا ہو اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں کہ ہمارے جو لارج سکیل منفیکچرنگز ہیں اس کے اندر بڑی تداد میں اضافہ ہوا سیمنٹ کی سیلز چالیس فیسز بڑھ چکی مزیر آدم کا ویجن ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو ہم نے چلانا ہے بڑی تداد میں چلایا ہاؤزنگ میں کام آمدن والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بینکز کو انہوں نے قائل کیا کہ وہ سرمایہ فراہم کریں گورنمنٹ نے بھی کام آمدن والے لوگوں کے لیے پیری اربن ہاؤزنگ سکیم کے نام سے کام شروع کیا انڈیئے میں چار ادار فلیٹس کے اوپر کام شروع ہو گیا کہ یہ بہت بڑے انیشیٹیوز ہیں کسان کارڈ دے کر آ رہے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو کیش سبسیڈی فراہم کی جاتی تھی وہ سرکاری عملے کے ساتھ مل کے پوری سبسیڈی کسان تک نہیں پہنچتی تھی خود بود ہو جاتی تھی اب کسان کارڈ کے ذریعے ڈیریکٹ اس کے ایٹی ایم اکاؤنٹ کے اندر بینک اکاؤنٹ کے اندر وہ پیسہ چلا جائے گا اور وہ ڈیریکٹ سبسیڈی جو ہے اس کو فراہم کی جائے گی باقی آپوزیشن کا کام ہے شورٹ ڈالنا وہ شور مچاتے رہتے ہیں ان کے ایشیوز ان کے کیسز ہیں اتحساب ہے این آر او ہے وہ اس کے لیے کام کرتے رہیں گے لیکن وزیراعظم کی جو درجیہات ہیں جو آئندہ ہماری حکومت کا وقیہ ٹائم بچا ہے وہ عوان کو رلی فراہم کرنا ہے اور وہ انشاءاللہ ہم فراہم کریں گے ٹھیک ہے اچھا کہ ہم پرٹیکلر ہی آپ کی وزارت کے حوالے سے بات کریں تو اطلاعات و نشریات کی جو وزارت ہے آپ نے اس کا خلمدان جب سنبھالا تو کچھ ذہن میں کچھ ویجن ہوتا ہے کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کون سے ایسے اسلاحات کریں گے یہ کون سے ایسے کام ہے جو آپ اس وزارت میں رہ کے کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جو وزارت اطلاعات و نشریات یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں سمندر ہے اس کے اندر بھی آپ بے شمار کام کر سکتے ہیں سکائے زی لیمٹ اور آپ اپنے پاکستان کا پوزیٹیو ایمیج ہائلائٹ کر سکتے ہیں آپ کے زمہ جو ہے وہ جو حکومت کے اچھے کام ہیں ہم کو آپ نے ہائلائٹ کرنا ہے لوگ ایک تاثر یہی شہد لیتے ہیں کہ وزارت اطلاعات و نشریات کا کام ہے ہمارا جو بڑا ڈائریکٹ واسطہ جو ہے وہ پاکستان کی جو صحافی برادری ہے ان کے ساتھ رہتا ہے جنرلسٹوں سے کے ساتھ رہتا ہے تو وزارت اطلاعات و نشریات کا ہی ایک انیشیٹیو ہے جنرلسٹ پروٹیکشن بل جو ہم لے کر آرہے ہیں اور اس کو کابینہ نے اپروف کر دیا ہے وہ صحافی ہمارے جو پہلی بار جن کو گھر لینا ہے پہلی بار کسی حکومتی سکیم کا حصہ نہیں بنے ان کو انشاءاللہ اس کے اندر ہم اکاموڈیٹ کریں گے پی ٹی وی ہے اس کی بہتری کرنی ہے اس کو ہم کر رہے ہیں اور اس کے اندر بے شمار ایسی چیزیں لے کر آنا چاہتے ہیں جس میں ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ جو ہماری لوگوں کی ہسٹری ہے جو ہماری ایک سٹرگل ہے اس کو بھی ہم دکھائیں جو پی ٹی وی کے ذریعے جو ہمارے باقی رحمہ جات چلتے ہیں تاکہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے جو ہماری یود ہے وہ کم از گم اپنی جو تاریخ ہے اس تاریخ سے بھی روشناس رہیں اور انہیں پتا ہو کہ کتنی عظیم ہماری تاریخ ہے شکریہ فاروق صاحب جی ناظرین عید ایک ایسا تہوار ہے جس میں اپنوں کے ساتھ خوشیاں بانٹتے تو ضرور ہیں لیکن اپنے ارد گرد ایسے ضرورت مندوں کا خیال ضرور رکھیں جن کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال ضرور رکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب نے مل کر کرونا وبا کو شکست دینی ہے سماجی فاصلے کا خیال رکھیں ماسک ضرور پہنیں اور احتیاط کریں مجھے رضیہ خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ